بڑی خبریں اس وقت مل رہی ہے مافیا عطیق کی پتنی شاہستہ پروین کی گرفتاری پر انعامی راشی کو بڑھا دیا گیا ہے تو شاہستہ کی گرفتاری پر جاری انعام کو 20,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیا گیا امیش پال ہتیاکان معاملے میں شاہستہ پروین فرار چل رہی ہے عطیق کی پتنی شاہستہ پروین ابھی تک پولس کیول تصویریں جاری کر رہی ہے ابھی تک شاہستہ پروین تک پہنچ نہیں پائی ہے پولس اور اسی لیے اب انام کی راشی بڑھائی گئی ہے پہلے پچیس ازار روپے انام کی راشی تھی اب اسے دو گناہ کر دیا گیا ہے اور شاہستہ پربین کو پولیس ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ اب تک اس کوشش میں پولیس ناکام ہی ثابت ہوئی ہے اور اسی لیے اب انام کی راشی بڑھائی گئی ہے کہ کوئی اگر انام کی وجہ سے مدد کرنے کی کوشش کرے تو اسے پچاس ازار روپے کا انام پولیس کی اور سے ملے گا مشال رگو انشی اس قبر پہ اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں سیدھوں کا رکھ کرتے ہیں مشال نہ تو شوٹرز کا پتہ جس نے امیش پال کی ہتیا کی ہے اور نہ شاہستہ پروین تک پہنچ پا رہی ہے پولیس وجہ کیا ہے دیکھیں لگاتا جس طرح سے یہ تمام جو آروپی ہیں لوکیشن بدل رہے ہیں یہی وضع ہے کہ تمام جو جانچ اجنسیاں ہیں وہ ابھی فیلال کیبل ٹی پاک پر جب چھبے ماری کرتی ہیں تب تک یہ اپنی لوکیشن بدل چکے ہوتے ہیں اور یہی وضع ہے کہ اب شاہستہ پروین پر بھی انعام کی جو دھنراشی ہے اس کو بڑا دیا گیا ہے پچیس ہیار سے پچاس ہیار کر دیا گیا ہے اور جرم کی نئی کیون کے طور پر شاہستہ پروین کو اب دیکھا جا رہا ہے چونکہ مافیا عطیق احمد اور اشرف کے جل جانے کے بعد شاہستہ پروین نے جس طرح سے جو پوری ٹیم ہے اس کی باغدور سمالی اس کے بعد لگاتار امیش پال حتیقان میں شاہستہ پروین کا جو نام آیا پائیار دجھوٹ کے ساتھی ساتھ اس نے جو شوٹرز کو پیسے دیئے یہاں تک کی بندوق کے جو ہیں وہ مہیا کرائیں اس سے یہ چیز تو بلکل صاف ہے کہ شاہستہ پروین پوری طرح سے سوچی سمجھی ساجش کے تحت اس نے اس پر ایک گھٹا کم کو انجام دیا تھا ایسے میں اب وہ لگاتار فرار ہے کہاں پر فرار ہے یہ ابھی تک جانچ اجنسیاں نہیں پتا کر پائی ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا انٹیلیجنس فیولیر بھی ہے کیونکہ سب سے پہلے جو ہے جب یہ پوری چرچہ ہوئی جب امیش پال حتیقان میں آتیک اور اس کے لڑکے کو پا جائے فائیار ہوئی تب شاہستہ پروین سامنے کوئی جانکاری دی گئے گیا یوپی پولیس کے طرف سے کہ شاہستہ پروین اتر پردیش میں ہے یا نہیں وہ دیش کے کسی راج میں یا باہر جا چکی ہے وہ دیکھیں فیلال جو پولیس کی ٹیمیں ہیں ان کے ہاتھ کھالی ہیں کیونکہ یہ الگ الگ آسات راجیوں میں چھپے ماری کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ نیپال اور بھوٹان میں بھی چھپے ماری کی گئی تھی تمام جو ویڈیشی اجنسیس ہیں ان سے بھی جو ہے سمپرک کیا جا رہا ہے لیکن فیلال شاہستہ پروین کہاں ہے یہ ابھی یوپی پولیس کو نہیں چل پا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہستہ پروین بھی اسد کی طرح پرار ہو گئی ہے چاہے گڑو مسلم ہو اسد ہو یا شاہستہ پروین ہو ہر کوئی اس وقت جو ہے پولیس کو چکمہ دیکھ کر پرار ہو چکا ہے اس بڑے ہتیاکان کے بعد اور ابھی فیلال پولیس کی ہاتھ کھالی دکھائی پڑ رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس پوری جانکاری کے لیے